امامہ باندھنا پہلے ذکر کی جا چکی ہیں امامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے یہ سنت کے خلاف ہے اور بعض شملہ کو اوپر لاکر امامہ میں گھرس دیتے ہیں یہ بھی نہ چاہیے خصوصا حالت نماز میں ایسا ہے تو نماز مکروح ہوگی امامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح ادھیڑا جائے توپی پہننا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے مگر حضور علیہ السلام امامہ بھی باندھتے تھے یعنی امامے کے نیچے ٹوپی ہوتی اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے یعنی ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف امامہ ہی باندھتے ہیں اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے بعض نے عدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ صرف ٹوپی پہننا مشرقین کا طریقہ ہے مگر یہ قول صحیح نہیں کیونکہ مشرقین عرب بھی امامہ باندھا کرتے تھے مرقات شرح مشکات میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا امامہ سات ہاتھ کا اور بڑا امامہ بارہ ہاتھ کا تھا بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے بعض لوگ بہت بڑے امامیں باندھتے ہیں ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے ماروار کے علاقے میں بہت سے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور چالیس پچاس گز لمبی ہوتی ہیں اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں